مگزینیں سفید ہو چکی ہیں ان کا کلر سفید ہو چکا ہے ابھی ہم نے اس کو کلر کرنا ہے دیکھو یہ سفید ہو چکا ہے اور اس کی اوپر کچھ زنگ بھی لگا ہوا ہے زنگ کی وجہ سے کڑے بھی بن گئے ہیں تو ہم نے اس کو کالا کرنا ہے کالا کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیسے کالا ہوگا کس کیمیکل سے کالا ہوگا اس کو کالا کرنے کے لئے دو قسم کے کیمیکل ہم نے استعمال کرنے ہوں گے ایک ہے سوڈیم ہائیڈر اکسائیڈ اور سوڈیم نائٹ ریٹ یہ دو کیمیکل ملا کے پانی میں ڈالیں گے اور آگے پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ کلر کیسے ہوگا اب دیکھیں مگزین کی حالت دیکھیں یہ بلکل سفید ہو چکا ہے دیکھیں نا اب یہ کیمیکل ہوگا اب ہم نے اس کے اندر مگزینیں ڈال دینا دیکھیں کیسے ہوگا ڈالو 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 آسے گا ابھی ہم اس کو ستر منڈ کے بعد نکالیں گے یہ اُبلتے رہے گا پورے ستر منڈ تا پھر ہم اس کو نکالیں گے ڈالو ڈالو نکالو آگیا تھا آگیا تھا یہ ڈیزل ہے ڈیزل ہم نے اس میں ڈالا ہوا ہے اور اس ڈیزل کے ہم جو یہ کالے ہوگئے ہیں یہ دیکھیں اب یہ بلکل کالے ہوگئے ہیں تو ہم نے اس کا کیمیکل کے اثرات ختم کرنے کیلئے ہم نے اس کو ڈیزل کے اندر ڈالنا پڑے گا تو اس کا کیمیکل کے اثرات یہ ختم ہو جائیں گے ڈیزل میں اس کو ڈیزل میں دلائی کرو اب دیکھاؤ ایسے رکھو اس کو ہاتھ میں رکھو ابھی دیکھو یہ بلکل بلیک ہو گئے ہیں ٹھیک ہے نا ابھی ہم جو مگزینیں ہم نے باقی ڈالی تھی وہ ابھی ہم بڑی سے نکال کے وہ بھی ہم آپ کو دیکھائیں گے ابھی اس کو نکالو جو مگزین ہے پھر ڈبو پھر نکالو پھر نکالو نکل کے چلو ابھی لےو پانی میں ڈالتے ابھی اس کی دلائی کرو ابھی ہم نے اس کو پانی میں ڈلائی کیا ابھی اس کی چمک نکل رہی ہے اس کو تیل میں ڈالو تیل میں ڈالو ٹھیک ہے ابھی ہم نے اس کو تیل میں ڈیزل میں خاص کرو یہ ڈیزل آنگ مل جاتا ہے اور آپ اس کو ڈیزل میں دلائی کریں گے تو اس کا وہ ختم ہو جائے گے اس کی کیمکل کے جو اثرات میں وہ ختم ہو جائے گا اور چمک جو ہے وہ برقرار رہے گی اس کی آ لے آو یہ ڈیزل میں ڈال دو اس کو سار جی ڈیزل میں ڈال دو اس کے تار پھول دو تار تار نکال دو ان کے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل بلیک ہو گئے دیکھو نا پہلے جو ان کی حالتی وہ بلکل سفید تھے تو ہم نے اس کو کلر کر آکے اب یہ بلکل بلیک ہو گئے ٹھیک ہے نا اب دوسری دیکھو دیکھو نا یہ سارے بلیک ہو گئے دیکھو کتنا پیارا کلر اس کے اوپر ہوا ہے اگر کسی نے اپنے گھر کے اندر اس کو کلر کرنا ہو تو اس کا یہ طریقہ کار ہے اس طریقے سے آپ اس کو بلیک کر سکتے ہیں اس میں دو کمیکل استعمال ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے سوڈیم ہیڈرو اکسائیڈ اور سوڈیم نیٹریٹ ان کو آپس میں ملا کے پانی میں اور کسی جو ہے نا ٹین میں کنستر جو ٹین ہوتا ہے اس میں آپ ڈال کر آگ لگا کے آپ اس کو ابالیں ابالیں کے بعد آپ اس کے اندر جو پرزے ہیں جتنی بھی آپ ڈال دیں تو یہ کلر ہو جائے گا لیکن ایک بات کا خیال رہے کہ سلور استعمال نہیں کرنا ایلومینیم کوئی برطن استعمال نہیں کرنا صرف اور صرف آپ نے ٹین کا برطن استعمال کرنا ہے سلور اور ایلومینیم کا برطن استعمال اس میں نہیں ہوگا کیونکہ ایلومینیم اور برطن یہ اس پہ ٹھیک نہیں ہے وہ جو کیمیکلز ہیں وہ الٹا اثر کر جاتے ہیں اس پہ وہ برطن کو کہا جائیں گے جو عام ٹین ہوگا گی والا سولہ کلو گٹین آپ اس میں آرام سے پسٹل اپنے کر سکتے ابھی دیکھو ان کی شائننگ دیو کو کتنے بلیک ہوگئے ہیں اور کتنے مزیدار ہوگئے ہیں کتنی چمک ہے جو پہلے آپ دیکھ رہے تھے بلکل سفید تھے اور ابھی بلکل بلیک ہوگئے ہیں تو آپ اسی طریقے سے اپنے گھر کے اندر آرام سے کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو کوئی مشکل نہیں اور اس کو کالا کلر کرنے کے بعد آپ ڈیزل کے ساتھ اس کے دلائی کریں جب آپ دلائی کر کے اس کو خوش کر دیں تو اس کے بعد آپ اس کا جو ویپنز کا جو اپنا تیل ہوتا ہے وہ آپ اس کو لگا کے اس کو جوڑ دیں یہ آسان طریقہ ہے یہ کوئی مشکل نہیں کسی نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو براہ مربانی ہمارے چینل کو ضرور سسکرائب کریں اور کمیٹس بھی کریں اگر کسی کو اچھا لگاؤ تو کمیٹس بھی کریں آسان طریقہ ہم نے آپ کو بتا دیا انشاءاللہ اس سے آسان طریقہ اور کوئی بھی کسی نے نہیں بتایا ہوگا تو اگر کسی کلر ٹیک نہیں تو آپ اسی طریقے سے کلر چڑھا سکتے ہیں بہت بڑے بڑے مربانی شکریہ